بسم اللہ الرحمن الرحیم نبس کے حوالے سے جو نئے دوست شامل ہوتے ہیں نظریہ مفرد اضاء میں تو نبس کے حوالے سے کافی ان کو سوالات پیش آتے ہیں اور وہ پھر سوشل میڈیا پہ یوٹیوب پہ اور کتابوں میں ڈھونٹتے ہیں اپنے سوالوں کو تو میں نے آج کوشش کی ہے کہ انشاءاللہ میں اس حوالے سے بات کروں تو نبس کے حوالے سے دیکھیں نظریہ مفرد اضاء جو ہے جب آپ نظریہ مفرد اضاء کی بات کریں گے تو پھر آپ کو حکیم انقلاب سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کی طرف آنا ہوگا تو سابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے نبس کے حوالے سے تحقیقات مبادیات تب میں اس پہ روشنی ڈالی ہے کارورے پہ نبس پہ اور جو بنیادی قوانین ہے تب کے اس پہ تو ہمارا جو موضوع ہے وہ نبس ہے تو نبس کے حوالے سے انہوں نے دس اجناس بیان کی ہے نبس کی دس اجناس بیان کی ہے اقسام بیان کی ہے اور وہ بڑی اہم ہے اگر ہم اس کو کرے اس کو سٹڈی کرے اس پہ عبور حاصل کرے اس پہ وار و فکر کرے تو پھر تشخیص کے حوالے سے جو کمیاں ہیں وہ دور ہو جائے گی اور یقینی بات ہے کہ اگر ان شرائط کو اور ان اقسام کو ان اجناس کو اگر آپ اپلائی کریں گے نبس پہ پھر یہ جو سوالات ہیں اس کے جوابات آپ کو خود بخود مل جائیں گے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہ جو دس اجناس ہیں اس پہ ابتدائی طور پر میں دو اس کی جو اقسام میں اس پہ بات کروں گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر دو اور پھر دو اور اس طرح تو سب سے پہلے دو جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں مقدار اور دوسرا ہے مقام سابر ملتان حمد اللہ علیہ نے اس پہ روشنی ڈالی ہے کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے اور کیا اس کی شرائط ہیں تو مقدار جو ہے یہ نبس کی توالت ہے اس سے مراد یہ جو آپ ہاتھ رکھتے ہیں نبس میں اور آپ کے جو پورے ہیں اس کے نیچے جو اس کی تڑپ ہے اور اس کی جہاں تک محسوس ہوتی ہے وہ اس سے مراد ہے مقدار تو اس کو اس کی تین اقسام ہیں مقدار کی وہ اس طرح ہے کہ یا تو طویل ہوگی یا پھر کسیر ہوگی یا پھر موت دل ہوگی جو کسیر نبس ہے وہ ایک اور ڈیڑھ انگلی جو ہے یہ اس کے نیچے آپ کو محسوس ہوگی یہ کسیر نبس ہے اس سے جو آگے ہے وہ طویل کی بات کرتے ہیں تو طویل جو ہے یہ تین اور چار انگلیاں اور کئی اشخاص میں اس سے بھی آگے ہوتی ہے اس کو طویل نبس کہتے ہیں اور ڈیڑھ جو انگلی ہے اس کے اور طویل کے درمیان جو ہے یعنی ڈائی تین انگلیوں کے درمیان دو ڈائی انگلیوں کے درمیان یہ موت دل ہے تو جو کسیر نبس ہے اس کو اصابی نبس ہم کہیں گے اور جو طویل ہے اس کو غدی نبس کہیں گے اور جو اس کے درمیان ہے وہ ازلاتی نبس ہوگی دوسری جو جن سے صحاب الملطانی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی وہ مقام کے لحاظ سے ہے مقام جب آپ ہاتھ رکھتے ہیں انگلیاں رکھتے ہیں تو آپ کو اس کی طرب محسوس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ مقام ہے مقام کی بھی تین اقسام بیان کی گئی ہیں یا وہ مشرف ہوگی یا پھر منخفیص ہوگی یا پھر اس کے درمیان ہوگی جو منخفیص ہوگی وہ اصابی نبس ہوگی بالکل نیچے یعنی آپ نے ہاتھ رکھا اوپر اور آپ کو اس کی طرب محسوس نہیں ہو رہی پھر آپ نے تھوڑا دبانا ہے پھر بھی محسوس نہیں ہو رہی پھر آپ نے دبایا تو پھر نیچے جا کے آپ کو ایک اس کی طرب محسوس ہوئی تو یہ مقام کے لحاظ سے منخفیص نبس ہے اس کے اور جو مشرف ہے یعنی ہاتھ رکھتے ہی آپ کو اس کی طرب محسوس ہو وہ مشرف ہے وہ ازلاتی ہے اور اس کے درمیان جو ہے وہ آہ غدی نبس ہے یعنی منخفیص نبس مقام کے لحاظ سے اصابی مشرف نبس جو ہے ازلاتی اور اس کے درمیان منخفیص اور مشرف کے درمیان جو نبذ ہوگی وہ غدی نبذ ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ